موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں خوش ہوں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں جی تو یہ ہے صبح کا ٹائم موسم بہت اچھا ہے اور بچے اسکول جا رہے ہیں بچوں کے جانے کے بعد میں بھی کچن میں آ چکی ہوں اور اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں اور یہ میری دیلی روٹین ہے جب بچے چلے جاتے ہیں تب میں اپنے لیے چائے بناتی ہوں ناشتہ بناتی ہوں اور جو بریٹ کا پہلا اور جو آخری سلائس ہوتا یہ میرے ہی حصے میں آتا ہے بچے تو یہ کھاتے نہیں ہیں تو لے دے کے میں ہی رہ جاتی ہوں یہ کھانے کے لیے موسیقی آج کام کے ساتھ ساتھ کرنی ہے آپ سے کچھ باتیں اور میں کیوں ہیپی ہوں کیا وجہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ اس خوشی کی وجہ آپ سب لوگ ہیں تو خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک جو لانگ ویڈیو ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ 8 کے ویوز آ چکے ہیں جس کی مجھے بہت خوشی ہے لائکس بھی آئے ہیں کومنٹس بھی آئے ہیں اور میرے 150 سبسکرائبر تھے جو کہ اب ڈبل ہو چکے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سبسکرائبر تو اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن جب سوچیں کہ یہ ہاف تھے اور کبھی ایک کبھی دو بڑھتے تھے اور آپ کے چند ہی دنوں میں اگر ڈبل ہو جائیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور وہ ویڈیو ہے دعوت پریپریشن کی جس پہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا اور بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا تو آپ لوگ اسی طرح اگر سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ میرا بھی چینل کبھی نہ کبھی تو مونیٹائز ہوئی جائے گا کیونکہ یہ ویڈیو بڑی مشکل سے بنتی ہے اور جو میری طرح نیو یوٹیوبر ہیں جو ہاؤس وائف ہیں یا جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا نیا چینل بنایا ہے وہ اس چیز کو ضرور سمجھتے ہوں گے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے تو اللہ نے چاہا جو بھی نیو یوٹیوبرز ہیں میری طرح اور مجھے بھی اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے اور آپ لوگ بھی اپنا مجھے اپینین دیجئے گا کہ کس طرح کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے ہیں کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اسی طرح میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو واش بھی کریے گا فیملی فرینڈز میں شیئر بھی کریے گا اور میرے تمام سبسکرائبر کو دل سے ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ خوش رہیں سلامت رہیں جی تو لوٹ پلٹ کے چلتے ہیں کچن کی طرف اور میں آپ کو بتاتے ہوں میں نے بنایا تھے پران منجورین بہت سیمبل سی ریسیپی ہے میرے پاس تھوڑے سے جھینگیں رکھے ہوئے تھے تقریب منک پاو کے قریب ہوں گے سب سے پہلے میں نے جھینگوں کو حلدی اور نمک کے ساتھ واش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں پیسی ہوئی کالی ملچ تککہ مسالہ سویا سوز وائٹ ویننگر اور 2 ٹیبل سپون میدہ ڈالا تھا اور نمک بہت تھوڑا ڈالا تھا کیونکہ تککہ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اور ہم نے نمک سے سے واش بھی کیے تھے تو نمک ہمیں اس میں کم ہی ڈالنا ہے بعد میں مجھے یاد آیا تو میں نے اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ اٹ کیا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی ملچ اور 1 ٹیبل سپون اس میں ملک ڈال کے پھیٹ کے اس کا آمڈیڈ بنا کے رکھ لیا تھا یہاں میں نے پتیلے میں آئل گرم کیا ہلکا گرم کرنا ہے اس کے بعد اس میں چاپ لہسن ڈال دیا لہسن کو براؤن نہیں کرنا اس کے بعد میں نے اس میں جو میرے پاس فریس کیوں ہی سبزیاں تھی وہ ڈال دی ساری اور اس کے بعد میرا جو موبائل ہے وہ ہو گیا آف کیونکہ وہ چارج نہیں تھا اور پھر میں نے چارج کیا اور دوبارہ میں نے ویڈیو بنانا شروع کی لیکن تب تک چاپل تیار ہو چکے تھے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے اس میں سبزیاں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا سویا ساوس ڈالا تھا پیسیو بھی کالی مرچے ڈالی تھی آمڈیڈ جو بنائے تھے وہ ڈال دیئے تھے اور بوائل کیا ہوئے چامل ڈالے تھے نمک وامک چیک کیا تھا اور دم پہ رکھ دیا تھا اور ادھر میں نے جھینگوں کو فرائی کر لیا ہے جھینگیں تو فورا نہیں فرائی ہو جاتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اب میں اس کا وہ لیکوڈ تیار کر رہی ہوں گری بھی گری بھی جو بھی کہتے ہیں میں نے آئل کو گرم کیا اس میں میں نے لہسن بھی چوب ڈالا ہے اور ادھرک بھی چوب ڈالی ہے اس کو براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس کو ہمیں چمچہ چلانا ہے ٹرانسپیرنٹ ہی اس کو رہنے دینا ہے چار پانچ میں نے کٹی ہوئی ہری مرچیں اس کے اندر ڈالی ہیں لیکن یہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں اپنے بچوں کی وجہ سے مرچیں کم رکھتی ہوں جو بھی چیزیں ہم ایٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس میں ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اس کے بعد میں نے اس میں چلی سوس ایٹ کیا یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند ہے مرچیں تو آپ اس کو زیادہ بڑھا دیجئے اب اس میں سویا سوس ڈالے گا 1 دیبل سپون پسیو ہی کالی مرچیں ڈالیں گی اور نمک یہ تینوں چیزیں میں نے اس میں ایٹ کی ہیں اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ایٹ کی ہے پیاز میں نے چوکور شیپ میں کاٹی ہوئی تھی اور اسی طرح شیملا مرچ بھی ساتھ ڈالنی تھی اسی شیپ میں لیکن شیملا مرچ میرے پاس تھی نہیں صرف 1 ٹیبل سپون کے قریب تھی باری کٹی ہوئی تو وہ میں نے ڈال دی تھی اس میں شیملا مرچ وہ سب ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی ایتنا ڈالنا ہے جتنے آپ نے اس میں لیکوڈ رکھنا ہو تو آپ اپنے حساب سے پانی رکھ سکتے ہیں اس میں کم بھی اور زیادہ بھی بوائل آنے پہ آپ اس میں جو فیرائی چھینگے رکھے ہوئے ہیں وہ ڈال دیں اور ایک دو منٹ تک اس کو نہ پکنے دیجئے اس کے بعد میں نے اس میں سیمپل کیچپ ایٹ کیا تھا تقریبا 4-5 ٹیبل سپون سپائیسی والا نہیں وہ بھی اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر کون فلور ڈالنا ہے اور 4-5 منٹ پھر آپ نے اس کو پکانا ہے اور جب یہ گاڑھا ہو جائے گا تب آپ نے اس کا چھولہ بند کر دینا ہے اور اینڈ میں میں نے اس کے اوپر ہری پیاس ٹھا لی تھی تھوڑی سی اور یہ دیکھیں آپ یہ تیار ہو چکا ہے مطلب مجھے چاملوں کے ساتھ اتنا ہی گاڑھا یہ ٹھیک لگ رہا تھا ویسے آپ جتنا رکھنا چاہیں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھا بنتا ہے اور میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے لیکن میرے جو میاں ہیں انہیں چائنیز فوڈ نہیں ہے پسند لیکن بچوں کی وجہ سے مجھے اکثر بنانے پڑتے ہیں اور ہم جائے اور نہ کھائیں اور آئس کریم کھانے کے لیے تو بچے ہر وقت تیار رہتے ہیں چاہے سردی ہو گرمی ہو انہیں اسے کوئی مطلب نہیں کہ موسم کیسا ہے سب نے اپنی پسند کا فلیور مانگ لیا تھا چوکلیٹ کون اور اس پر پینٹس ڈلے ہوئے تھے یہاں سب نے کرتے رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ